بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو رکھیں گے مختصر چھوڑا رکھیں گے اپ ڈیٹ دینی ہیں آپ کو دو ایک آپ کو میں دوں گا اسائیمنٹ وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کہیں گے کہ اس کے اوپر ویڈیو درکار ہے تو میں ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کہتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا تو پھر اس ویڈیو میں ہم اس کو کلوز کر دیں گے ڈیپینڈ کرے گا آپ کے کمنٹس کے اوپر کہ آپ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے آپ اپ ڈیٹ دیتا ہوں اور اپ ڈیٹ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا کی جو ایکسپس انٹری ہے آپ اگر آپ یہ دیکھئے گا سکرین کے اوپر تو صرف دو ہفتوں میں دس ہزار لوگوں کو انویڈیشن دی گئی ہے دس ہزار لوگ پی آر لے کر یہ کینیڈا چلے جا رہے ہیں چیئے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پی آر رکیوی ہے ایکسپس انٹری میں ورکنگ نہیں ہو رہی ہے اور وہ بند رہی جی میں خود کہہ رہا ہوں بند رہی اور جب وہ بند رہی تو ہم نے کہا کہ ہم نے بھی پی ان پی کے ذریعے لوگوں کو بھیجا چیکہ ہم نے بھی یہی کہا نا آپ کو تو پی ان پی واحد راستہ رہ گیا تھا ہمارے پاس کام کرنی کے لیے ہم نے اس میں کام کیا اور اب چونکہ ایکسپس انٹری ہے اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ دو دو ہفتوں میں اگر دس دس ہزار لوگ جا رہے ہیں تو یہاں تو بہت بڑا چام ہے اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ کو کمنٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے تو اس کو تو آپ کچھ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں وہ جائز ہے آپ کا لیکن کہ وہ آپ کو بتائیں کہ جی میں کینیڈا میں ہو رہا اور کینیڈا میں ہو تو یہ ویڈی دیکھنا آپ کے لیے بنتا ہی نہیں ہے پہلے بات تو یہ ہے آپ کو یہاں آنے نہیں چاہیے تو مناسب نہیں ہے آنے دیجئے سب کو آنے دیجئے انڈیا سے پاکستان سے سری لنکا سے بھوٹان سے نپال سے آنے دیجئے یہ بھی آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں تو اس میں ایکسپریس انٹری کے اندر کوئی کنٹری بلوک نہیں ہے ایکسپریس انٹری میں eligibility پہ فیصلہ ہوگا CRS score پہ فیصلہ ہوگا آپ کی جو assessment report ہے اس پہ فیصلہ ہوگا کہ are you eligible or not یہی پر ایک بات تو clear ہوگئی آپ کو کہ یہاں پر آپ کی لیے چام موجود ہے کیونکہ وہ بھر بھر کے دس دس ہزار لوگ اگر لے رہے ہیں تو ایک مہینے میں کتنے لوگ جائیں گے بیس ہزار لوگ جائیں گے یہ بہت بڑا نمبر ہے تفصیل میں نہیں جائیں گے یہاں پر آپ دماغ پر رکھ لیجئے گا کہ میں آپ کو ایک پروگرام بتا رہا ہوں میں نے کہا اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہمیں سو بات کر لیں گے اور وہ ہے economic mobility pathway pilot کیونکہ اتنی تیزی سے پروگرام دے رہا ہے کینیڈا اتنی تیزی سے پروگرام لاؤنج کر رہا ہے جو وزیر ہیں immigration کے وہ اتنے انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ پتہ نہیں گھما پھرا کے پروگرام کو easy کر دیتے ہیں change کرتے ہیں پہلے پروگرام جب لاؤنج ہوتا ہے پائلٹ ہوتا ہے پائلٹ کے بعد وہ پروگرام کنفرم ہوتا ہے پین سال کے بعد کے بعد کوئی پروگرام فتم نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کو جاننے کیلئے آسانیاں دی جاتی ہیں اس کو میں نے study کیا اور آپ کی نظر کر رہا ہوں اور آپ اس کو پر working کیجئے گا اس کو research کیجئے گا اس کے بعد پھر میں اگر آپ کہیں گے ویڈیو بنا دوں گا economic mobility pathway pilot empp ٹھیک ہے نا empp ہے تو اس کے اندر دو streams میں نے پڑھی ہیں دو streams میں نے دیکھی ہیں جو مجھے نظر آئی ہیں ایک ہے job offer stream ایک ہے non job offer stream یعنی کہ جس کے پاس job ہوگی اور جس کے پاس job نہیں ہوگی دونوں eligible ہوں گے جی دونوں eligible ہوں گے تو جو job offer stream ہے اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے almost سبی کو کہہ دیا ہے کہ آپ کسی بھی category میں اگر آپ job offer لیتے ہیں specific criteria کے حساب سے تو آپ کو وہاں پر بہت ہی آسانی کے ساتھ اس stream کے ذریعے government جو ہے وہ adopt کر سکتی ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو بغتا رہا ہوں آپ اس کو irscc کے website پر جا کے پڑھ لیں canada.ca پر جا کے پڑھ لیں آپ کسی بھی کسی نہیں کوئی اگر اس کو کوئی لکھا ہے تو آپ پڑھ لیں کوئی بلوگ پڑھ لیں یہی لکھا ہوا ہوگا اس کے بعد تو چونکہ job offer ایک مشکل کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو ہماری help بھی لیتے ہیں اور اب خود بھی کوشش کرتے ہیں بہت ساروں بھی زرد نکالتے ہیں ہماری تو کوشش یہی ہوتی کہ آپ خود ہی کریں سمپل سی بات ہے لیکن اگر نہیں ہو رہا تو پھر جو ہے ہم آپ کو help کر سکتے ہیں ایک انسان آپ کی help بھی کر سکتا ہے کوئی بھی دار آپ کی help کر سکتا ہے گورنمنٹ بھی help کرتی ہے ہم بھی help کرتے ہیں پلیٹ فارم دیتے ہیں ہم نو job offer کی بات کر لیتے ہیں ہم اس stream کی بات کر لیں جس میں job offer نہیں چاہیے اس کے اندر کہتے ہیں کریٹیریا کیا ہے تو وہاں پر اپنی eligibility سمجھ لیجئے ہر وہ انسان جس نے کم از کم گزرے تین سال میں یہ جو گزرے تین سال ہے یعنی کہ دو ہزار بائیس کی بات کر لیں دو ہزار اکیس کی بات کریں دو ہزار بیس کی بات کر لیں تو اس دو ہزار بیس سے لے کر اب تک کم از کم اس نے ایک سال کا مکمل experience لیا ہو paid جس میں یہ لکھا ہوا اس کو ملے experience letters کو ملے کہ میں نے ایک سال اس کمپنی میں لگایا ہے کم سے کم اور اس کو calculate کیا جائے گا معلوم ہی چلنا چاہیے کہ پندرہ سو ساڑ گھنٹے ضرور ہونے چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں موگر میرے کام تو ہی دو گھنٹے کا میری job دو گھنٹے کی account ہوئی یہ نہیں تو پھر کیا ہوگا پھر پندرہ سو ساڑ گھنٹے ہونے چاہیے تو پندرہ سو ساڑ گھنٹے یا ایک سال جو ہے وہ کام کے ہونے چاہیے لیکن پندرہ سو ساڑ گھنٹے سے کم job نہ ہو یہ اپنا خود calculate کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کس کون سی category اس کو allow کیا گیا ہے تو یہاں پر لہرپا بلدی ہے یہاں پر zero category ہے یہاں پر one category ہے یہاں پر two ہے یہاں پر three ہے جو اس noc code میں آئیں گے ٹھیک ہے جو اس noc code میں آئیں گے ان لوگوں کو eligible کر دیا جائے گا یہ بات دماغ میں رکھئے گا تو آپ نے جو پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے economic mobility pathway job with no job offer stream ٹھیک ہے نا یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے checklist کھل جائے گی checklist پڑھئے اس کو سمجھ میں آپ کو آگئی ہے تو ٹھیک ہے اس پر اپنا کام کرنا شروع کر دیجئے اگر سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہمارے office سے بھی اس کی assessment لے سکتے ہیں اس کی counselling بھی لے سکتے ہیں تمام چیز ہو سکتی ہیں یا ہم اس کے اوپر future میں آپ کو اگر آپ نے کر دیا comments کر دیوں entry تو ہم ویڈیو بھی کر سکتے ہیں یہ تمام بات بھی کر لیں گے آخری بات آخری بات یہ ہے کہ میں comments دیکھ رہا ہوں تو وہاں پر زیادہ comments یہی آ رہے ہیں کہ number دیجئے ہمیں course کرنا ہے number دیجئے ہمیں یہ کرنا ہے number دیجئے وہ کرنا ہے how to contact you یہ دیکھیں ہر ویڈیو میں تقریباً ہر ویڈیو میں description box میں number دیئے ہوئے ہیں چیئے کہ وہاں سے number لے لیں easyvisainternational.com میں request کروں گا team سے کہ وہ اس کو screen پر بھی ڈال دیں آپ کی help سے office بھی کھل جائے گا number بھی آ جائیں گے mobile number بھی آ جائیں گے mobile number پہ آپ call کر سکتے ہیں mobile number پہ اور whatsapp کے اوپر آپ message کر سکتے ہیں whatsapp کی call اٹھائی نہیں جائے گی ٹھیک ہے نراز نہیں ہوئے گا کیونکہ وہ صرف service message کے لیے ہے call کرنے کے لیے آپ بس تین number ہیں آپ whatsapp number جو ہے اس پہ آپ call کر سکتے ہیں یعنی کہ telephone پہ mobile پہ call کر سکتے ہیں whatsapp پہ call allowed نہیں ہے آپ dual land land use کر سکتے ہیں بوٹ ہا سکتے ہیں کبھی busy ہو تو ماف کر دینا آپ سے ہی busy ہوتے ہیں آپ سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو busy ہوتا ہے ورنہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ busy جب نہیں ہوگا تو آپ سے ہی بات ہوگی ورنہ آپ سے بات ہو رہی ہوتی ہے اگر busy ہے تو یہ دماغ میں رکھیا گا لیکن میں پارال پھر بھی کچھ numbers کو ہوگی بات پھر institute کا number برکل الگ ہے institute کا number جو ہے وہ screen پر جو آپ دیکھ رہے ہوں گے جو چل رہے ہوں گے یا آپ کو میں description میں اپنے first comment میں ڈال دوں گا institute کا number برکل الگ ہے آپ اس پہ اگر کریں گے تو آپ کو institute سے بھی جواب آ جائے گا اگر کوئی course وغیرہ آپ کے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں hotel management ہے یا air rating accourse ہے یا on and earning accourse ہے تو آپ وہاں سے وہ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ لوگ کے کام کرتے ہو آپ ایک message کو forward to all کر دیتے ہیں account department کے اندر بھی number جا رہا ہے آپ کا institute میں بھی number جا رہا ہے office کو بھی number جا رہا ہے آپ کہتے ہیں کہیں سے بھی پہلے جواب آ جائے گا ٹھیک ہے نا even کہ میں کیا بھولو گی کہاں کہاں آپ لوگوں نے message کر رکھے ہوتے ہیں تو ان کے reply وہاں سے سسلے نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ وہ لوگ پابند نہیں ہیں پابند تو جو team ہے وہ آپ کو جواب دے گی جو account department ہے یا کوئی اور ہے وہ تو نہیں جواب دے گا نہ اس کی bounding ہے نہ اس کا ہم پوچھ سکتے ہیں کوئی message آیا ہم نہیں پوچھ سکتے تو اس لیے وہ لوگ میرا خیال ہے یہ میرا خیال ہے میں زیم کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے message پہنچ جاتے ہوں گے تو وہ اس کو simply delete کر دیتے ہوں گے لہٰذا authentic صحیح جگہ پہ آپ message کریں گے تو reply آئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے میں خط رہیے گا اللہ حافظ